سوشل میڈیا کمپنی فیس بک کے پولیسی ندیشک آخیداز کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں چھتیز گڑھ میں آخیداز کے خلاب مقدمہ درج کرائے گیا ہے رائپور کے کبیر نگر تھانے میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے ان کے اوپر دھارمی کنمات بھڑکانے سمیت کئی اندھاراؤں میں کیس درج ہوا ہے آخیداز کے علاوہ دو اندھاراؤں میں کیس درج ہوا ہے آخیداز کے علاوہ دو اندھاراؤں لوگوں کنٹینٹ پبلش کرنے اور سرکلیٹ کرنے کے لیے فیس بک کا استعمال کیا ہمارے ساتھ ہمارے سموہ داتا آویش تیواری جڑ گئے ہیں رائپور میں آویش یہ جو پورا ماملہ ہے اور اس میں جو فائی آر درج ہوئی ہے اس کے پہلے آپ کے خلاب بھی کاروائی کی گئی تھی آخر یہ پورا ماملہ کیا ہے ذرا سا ہمیں اس پشت بتائیں پنکر جی یہ پورا دیش دیا جاتا ہی ہے پہلے جو ہے فیس بک کی جو بھارت میں پولیسی ڈیریکٹر ہے انکھی داس انکھوں لے کر کے ایک سٹوری چھاپی دو ریپورٹرز کی سٹوری تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انکھی داس جو پولیسی ڈیریکٹر ہے وہ جو کنر کی بھاجپا سرکار ہے اس کے ساتھ مل کر کے کام کر رہی ہے اور سب سے بڑی بات جو محسکون بات کہی گئی تھی جو یہ تیس پیچھے جو سماج کو دیش کو باتنے کے والی پورٹ ہوتی ہے ان کو لے کر کے انہوں نے اپنے سہیوگیوں سے کھا کہ ان پورٹ کو نہ ہٹاؤ جس سے اگر ہٹائیں گے تو اس سے بی جی پی کے ساتھ پولیٹیکل رشتے خراب ہو جائیں گے آپ کو بتا دے کہ پچھلے پولو محمد حملے کے بعد سے لگا تھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ کئی پورٹ جن میں ہم نے سرکار سے سوال پوچھے جن میں ہم نے سرکار سے یہ پوچھا کہ مطلعہ کھولو محمد حملے کی جانچ کا کیا ہوا جو کوٹ آف انکواری بیٹھائی گئی تھی کیا ہوا سی اے نارسی کے دوران جس طرح سے لوگوں کو مارا گیا جس طرح سے اندولان کو پچھلنے کی کوشش کی گئی اس پر جو سوال پوچھے گئے وہ کئی پوست بلوک کر دی گئی یہ اپنے آپ نے بڑا چوکانے والا تھا کتنی جو بھرکانے والے معاملے ہیں جن سے ہندو مسلم سمودائے کے بیچ دیش کی جو دھرم ڈیل پیچھتا اور ساماجی سمرستہ ہے اس کو خدیت کرنے والے جو معاملے جو پوست ہیں ان کو پرموٹ کر کے باقی جو دیش کے بھائی چارہ کو بڑھانے والی چیز ہے ان پر لگاتار فیس بک نے اپنے من سے کام کیا اور ہوا یہ کہ جب ہم نے اس معاملے کو پڑا بول سٹیٹ جنرل کے اس کے بعد ہم نے اپنے فیس بک پوست لکھی انہیں میں آج کوائٹس بنا کر کے مجھے کل پتا لگا کہ انہوں نے میرے خلاف ایک بڑی شکایت درد کرائی ہے اور اس میں انہوں نے دلی پولیس کو کہا ہے کہ ان تمام دھرائیں ان کا نام لکھائیں ان دھرائوں کے تاتھ ان کے خلاف مقدمہ درد کیا جائے آویش ایک منٹ آپ کو روکیں گے اور یہ خبر ہم بتا دیتے ہیں درشکوں کو پھر آپ سے بات کریں گے دراصل فیس بک انڈیا کی پولیسی ڈریکٹر آکیداس نے دلی پولیس میں شکایت درش کرائی ہے جس میں آروپ لگایا جا رہا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے انہوں نے اپنی شکایت میں بتایا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف اصلی ٹپڑی کی جا رہی ہے اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ دو دن پہلے امریکی اخبار والسٹریٹ جرنل میں ایک رپورٹ چھپی تھی جس پہ آکیداس پر بی جے پی کے ساتھ ملی بھگت کا آروپ لگا تھا جس کے بعد سے ہی آکیداس کی بھومکہ کو رادنیتک پارٹیاں فیس بک پر سوال اٹھا رہی ہے ہمارے ساتھ آویش موجود ہے آویش یہی وہ شکایت ہے جس کو درسل آکیداس نے کی ہے ظاہر ہے والسٹریٹ جرنل نے جو خود بھی چھاپا ہے اس کے بعد دیش میں کافی لوگ ہتپرب ہیں جس فیس بک کو نشپکش منچ مانا جاتا تھا وہاں پتا چلا ہے کہ جو ان کی انڈیا پالیسی ڈریکٹر ہیں انڈیا ہیڈ ہیں وہ سیدھے سیدھے ایک پارٹی کے پکش میں اور اس سے بھی زیادہ دیش میں ہندو مسلم ویمنس سے بڑھانے کی جو کوشش سے ہیں اس پر کوئی روک لگانے سے انکار کرتی ہیں تو فیس بک کے اپنے نیموں کے خلاف ہے تو جو چھتیس گرمین کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اس کی پوری پرشت بھومی کیا ہے جی اس کی پرشت بھومی یہ ہے کہ جب میں نے اس انکھی داس اور ستہ داری پارٹی کے بیچ کے گھٹی جوڑ کو لے کر جو والسٹریٹ نے جو خبر چھاپی تھی اس کو لے کر جو میں نے پوست لکھی اس پوست پر لگانے کے بعد مجھے لگا تھا وارسپ پر اننون لوگوں کے جب کو میں چاہتا نہیں ان کے کالز آ رہے تھے ٹھٹ میسیجزز مجھے لگاتار مل رہے تھے اور اس کے علاوہ اس پوست پر میں بھی مجھے یہاں تک کی جلانے کی جلا ڈالنے تک کے میسیجزز ڈالے گئے اور نسان نے یہ انکھی داس کے خلاف لکھنے کے بعد ہوا اور آشری کی بات ہے کہ میں بتاؤں مہیلہ ان کا بڑا سممان کرتا ہوں میں تو انہیں جانتا بھی نہیں نہ تو ان سے کبھی ملاقات ہے نہ کبھی میں نے انہیں کوئی میسیج کیا وہ جس طرح کے آروپ لگا رہی ہے ان کے جواب تو ہم دیں گے بسچی طور پر دیں گے لیکن یہ آشری جانتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے کیا اپنے سیونگیوں کے ساتھ مل کر کے لگاتاں دھنکی دلوانا مجھے سمام طرح کے آروپ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب سے پرے جو دیش کی ساماجک سمرستہ ہے جو ہندو مسلم مسلم بھائی چارہ ہے اس کو اپنے ایکٹ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکل فیس بک کی شروعات جب ہوئی تھی تو یہ مانا گیا تھا کہ اس نے بے زبانوں کو زبان دی ہے اور کوری دنیا میں ایک نئے سیدھے سے لوگتنطر کو پریپک کرنے کا ایک منچ بنے گا لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ وہ تو شاشکوں کے ساتھ نکھی بیٹھا ہوا ہے آپ کا بہت بہت شکری آویش اس ساری بات چیپتے ہیں دراصل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جنرل میں ایک رپورٹ چھپی ہے جس پہ کہا گیا کہ فیس بک نے ہیٹ سپیچ کو لے کر بھارت میں بی جے پی کے خلاف کاروائی نہیں کی وال اسٹریٹ جنرل کی رپورٹ پہ کہا گیا کہ بھارت میں فیس بک کی دکشن اور مدھے شیعہ پروہار کی پولیسی ندیشک آنکھی اداس نے بی جے پی نیتا ٹی راجہ سنگھ کے خلاف فیس بک کے ہیٹ سپیچ نیموں کو لاغو کرنے کا ویروت کیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس سے کمپنی کے ساتھ بی جے پی کے سممند بگڑ سکتے ہیں ٹی راجہ سنگھ تیلنگانہ ویدھان سبھا میں بی جے پی کے ایک ماتر ویدھائک ہیں اور وہ اپنے بھاکاؤ بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں امریکی اخبار نے اپنے ریپورٹ پہ کہا ہے کہ آنکھی داس جن کے کاموں میں فیس بک کی اور سے بھارت سرکار کے ساتھ لابنگ کرنا بھی شامل ہے انہوں نے سٹاف سے کہا کہ موڈی کی پارٹی کے نیتاہوں دوارہ نیموں کا اولنگھن کرنے پر انہیں دنڈت کرنے سے بھارت میں کمپنی کی کاروباری سمبھاونہوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے والس ٹیس جنرل کے مطابق بی جے پی نیتاہوں دوارہ مسلموں پر جان بوجھ کر کورونا وائرس پھیلانے کے آروپ لگانے دیش کے خلاف ساتھ شرچ کر یا لف جہاد کے بارے میں لکھنے کے بعد بھی داس کی ٹیم نے کوئی کاروائی نہیں کی تھی ساتھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال بھارت میں لوگ سبح چناؤں کے لیے مددان شروع ہونے سے پہلے فیس بک نے اعلان کیا تھا کہ اس نے پاکستان کی سینہ اور بی جے پی کی موکھی پرتدون دی پائٹی کانگریس کے اپرمارک فیس بک پیجوں کو ہٹا دیا ہے اس کے ساتھ ہی داس کے ہستکشیب کی وجہ سے بی جے پی سے جڑی جھوٹی خبروں والے پیجوں کو بھی ہٹا دیا گیا تھا ریپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ ٹوچر نے اسی طرح کی مسلم ویرودی پوسٹ کو لے کر انند کمار ہیگڑے کا ٹوچر ایکاؤن سسپنٹ کیا تھا جبکہ فیس بک نے تب تک اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جب تک والے سٹریٹ جنرل نے کمپنی سے ہیگڑے کی کرونا جہاد پوسٹ کو لے کر جواب نہیں مانگا